ہلو گائز میں پریل آپ کا پریل میں ہم ریزننگ کے بہت بہت سواگت کرتی ہوں تو جس پرکار سے میں آپ کے ریزننگ کے لیے ایک منٹ کا ایک کنسپ لکھا ہے اسی پرکار سے میں نے سٹارٹ کیا ہے یہ میٹس کے لیے بھی سیکھئے آپ کو میٹس سے بھی اتنا ہی فائدہ ہو اتنا ریزننگ میں ہے کیسی بھی اقزام میں سکور کرنے کے لیے میٹس اور ریزننگ دونوں چاہیے دونوں کے لیے ہمیں دونوں چیزوں میں کام کرنا پڑے گا تو اسی کے لیے میں لکھا ہوں اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے لال سا بٹن ہو کا اس کو دبانا ہے سبسکرائب کا اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے لائک کیجئے گا اور اگر آپ شیئر نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اپنے باقی دوستوں کو بھی اس کی مدد لینے دیجئے کہ ہاں ان کو بھی لگے کہ ہاں سچ میں کچھ چیز ہے دیکھیں اگر آپ پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ہاں ہمیں یہ اچھا لگا تو آج میں آپ کے سامنے نیا کنسپ لکھیں ایج کا کہ اگر آپ کے سامنے ایج کا کنسپ آتا ہے تو آپ کیسے آپشن کی ثرور کر سکتے ہیں دیکھو ہر ٹائپ کے سوال آتا ہے کچھ سوال ایج میں ایسے ہوتے ہیں جو آپشن سے ہم کر سکتے ہیں وہ دیکھیں کہ سوال ہوتے ہیں مان لیجئے ہمیں دے رکھا ہے ا اور ب کی آئیو ا اور ب کی آئیو کیا ہے اس کا مطلب آنسا جو آئے گا ہے تو 40 ہوگا 35 ہوگا یہاں سے ایک انفرم ہو گیا 42 تو نہیں ہوگا اگلا دیکھتے ہیں سات برش کے بعد ان کا انوپاس ہوتا ہے چھے انوپاس سات سات ایڈ کیجئے 49 47 42 پلس کا 7 ایڈ کیا یہ ساری ویلیوز آگئیں ٹھیک ہے اب سات سال کے بعد انوپاس ہوتا ہے چھے انوپاس سات تو اس کا مطلب ان میں سے یہ ویلیوز جو ہیں یہ چھے سے ڈیوڈ ہونی چاہیے یہ ڈیوڈ ہونی دے یہ ہونی دے یہ ہو رہی ہے مطلب آنسا ہی کیا جائے گا آپشن نمبر سی سمپل آپ کو لگا مشکل سے دو سے تین سیکنڈ لگیں گے سوالوں کرنے میں اگر آپ کا سوال اس پر کرتا ہے تو اس ٹائپ سے آپ یہ سوال کو کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی ایک اور پوشن لکھتے ہیں اسی پردادہ دیکھے گا اور کوشت کیجئے آپ بتانے کی دیکھے گا سوال یہ ہے رام اور شام کا انوپاد دے رکھے ہمیں رام اور شام کا انوپاد یہ ہے ٹھیک ہے اس میں میں ریشو وہ لکھنا بول دی ایک سیکنڈ ٹوینٹی سیون ایج ہے ایک ہی لکھ لیتے ہیں ایک مان لیجے ٹوینٹی فور ہے ایک مان لیجے آپ ٹھرٹی فائیو ہے اور ایک مان لیجے آپ نن آب دیس ٹھیک ہے یہ آپ کی چار اوپشن ہیں رام اور شام کی ریشو ہے رام اور شام کتنا ہے پانچ انوپاد چار ہے اب تین سال کے بعد انوپاد کتна ہوتا ہے رام اور شام کا رام اور شام رام اور شام کتنا ہو کی گیارہ انوپاد نہ ہو گیا اب دھیان دیجئے پہلے پانچ انوپاد چار تھا اب گیارہ انوپاد نہ ہو گیا پوچھا کیا ہے�� کی ورتبان آئیوں اب دیکھو شام کا مطلب یہ چار دیکھیں گے اس میں کیا کہ چار سالپر ہو رہا ہے ڈیا می صرف یہ ہونی رہا یہ ہو رہا ہے یہ ہونی رہا یا فر یہ ہوگا مطلب اوپشن کی ہوئے یا 24 ہوگا یا پھر none of these ہوگا اب کیا کریں گے تین ورش کے بعد ایڈ کیجئے plus 4 plus 3 plus 3 ان دانوں میں ایڈ کریں ضرورت ہے نی time base مت کرو اس سے مات ایڈ کرنا کی جب پہلے ہی والے option میں اکلت ہوگے تو آگے تو ہونے سے رہائیے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے plus کا 3 کیا 27 ہو گیا ٹھیک ہے اب چیک کریں گے کیا یہ 9 27 27 کی 9 سے 9 سے دیوائیڈ ہو رہا ہے بلکل یہ 27 سے بھی دیوائیڈ ہو رہا ہے تو آنسر کا جائے گا آپ کو option number B ہی آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا I think آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی جب بھی آپ کا اس پرکار کا پرشنہ ہے تو آپ کو زیادہ دماغ لگان ضرورت نہیں ہے سیدھا آپ option سے بھی کر سکتے ہیں کون جا صحیح ہوگا کون سا کرات ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنے باقی ساتھیں کو بھی بولی جیگا کی ایسی ویڈیوز ضرور دیکھا کریں آپ کے کم سمجھے دیکھو مشکل دو منٹ کا سمجھ لیا ہوگا اور دو منٹ میں آپ کو ایج کا ایک نیا concept سیکھنے کو ملا ہوگا اور بلا اور کچھ لے چاہیے آپ کو اتنے کم سمجھ میں ایک نیا چیز سیکھنے کو ملے اس سے ویٹر کو چھوڑی ہے بھائی ٹائم is precious ٹائم کو جتنا سمجھ بچائیے اور اس ٹائم ملتے ہیں ہم لوگ اپنے اگلی ویڈیو کے اندر لیکن اس سے پہلے شیئر سبسکرائب شیئر سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارا ٹیلی گرام کا لنک بھی اویلی بل ہے نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس لنک پہ جا کے آپ لوگ ٹیلی گرام میں جڑ جائے گا کیونکہ وہاں پہ ہی آپ کو آپ کی questions اور classes کا timing دونہ پچھل جائے گا ٹیک ہے take care bye bye and have a good day bye bye